مریم نواز جو حال ہی میں لندن کی سیر کر کے پاکستان کے دورے پر آئی ہیں اور جن کو حال ہی میں مسلم لیگ نون کی صدارت بھی سوپی گئی ہے اکثر آپ نے انہیں نون لیگ کے جلسوں اور من پسند صحافیوں کی محفل میں پریس کانفرنس کرتے سنا ہوگا ایسی ہی ایک پریس کانفرنس انہوں نے چھے فروری کو ملتان میں کی جسے سننے کا اتفاق ہوا سن کر احساس ہوا کہ یہ اپنے سننے والوں کو کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کیونکہ ان کے بیانات حقائق سے کوسوں دور ہوتے ہیں آئیے ان کی ایک پریس کانفرنس کا پوسٹ مارٹن کرتے ہیں یہاں مریم نواز ہمیشہ کی طرح یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ ان اور ان کے والد کے ساتھ کس طرح سے انتقامی کاروائیاں ہوں میں ان کو یاد کرواتی چلوں کہ ان پر اور ان کے والد صاحب پر جو ملکے تین دفعہ وزیراعظم رہ چکے ہیں پر پینسل یا ٹیشو چوری کا الزام نہیں تھا بلکہ ملک کے خزانہ لوٹنے اور ارموں اور گھرموں کی کرپشن کا الزام تھا شریف خاندان کا نام پاناما پیپرز، پنڈورا اور یہاں تک کہ دنیا کے کرپ ترین سیاستدانوں میں شمار ہوا اور یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ان کی وجہ شہرت بھی بنا نواز شریف کو ان کی خدمات کی وجہ سے مین آف سٹیل کا خطاب بھی ملا پاکستان میں اسی کرپشن بدعنوانی اور ملکی خزانہ لوٹنے پر ان پر کیسز چل رہے تھے جن کے لیے کورٹس ان کو زحمت دیا کرتی تھی کرپشن کا یہ عالم تھا کہ مریم نواز پر میشیل اوباما کی طرف سے دی گئی امدادی رقم ہڑک کرنے اور ان کے چچا شہباز شریف جو اس وقت ملکے وزیراعظم ہیں پر زلزلہ زدگان کی امداد کھانے تک کا بھی الزام ہے کچھ نہیں نکلتا دوسری سائٹ پہ جب میں دیکھتی ہوں وہاں اکامہ نہیں ہے وہاں پر جو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا فراڈ نہیں ہے وہاں پر اصل جرائم کیے ہوئے ہیں اور ہیرے جواہرات لیے ہوئے ہیں فورن فنڈنگ میں اسٹیبلشت ہے صفے بڑے پڑے ہیں ایویڈنس کے کہ باہر سے ناجائز پیسہ آیا اور اس کو چھپایا گیا اس کے بارے میں جھوٹ بولا گیا جن توشہ خانہ کے ہیرے جواہرات کا یہ ہر خطاب اور ہر پرس کانفرنس میں بار بار ذکر کرتی ہیں وہ بھی صرف قوم کو گمراہ کرنے کی اور عمران خان کے خلاف نیرٹیف بنانے کی ایک کوشش کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے توشہ خانہ سے تحائیف خریدنا قانونی عمل ہے لیکن اس کے لئے کچھ ذابطے ہیں جو عمران خان پورے کر چکے ہیں توشہ خانہ سے کوئی بھی تحفہ اس کی اصل قیمت کا پچیس فیصد ادا کر کے خریدا جا سکتا ہے جبکہ عمران خان کی حکومت نے یہ رقم بڑھا کر پچاس فیصد کر دی جو وہ خود ادا کر چکے تھے اور اس کی تفصیلات ای سی پی میں بھی جمع کروا چکے تھے گھڑی اس چخت کو فروخی نہیں کی گئی جسے ان کے اپنے میڈیا گروپ نے خریدار کے طور پر پیش کیا اور نہ ہی اس فرد کا عمران خان سے براہ راست یا بلاواستہ کوئی تعلق ہے اور جس فوراں فنڈنگ کا یہ بار بار ذکر کرتی ہیں وہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے کیونکہ یہ کیس اصل میں ممنوع فنڈنگ کا کیس تھا پی ٹی آئی نے سمندر پار پاکستانیوں سے فنڈ ڈکٹھے کیے اور انہیں پی ٹی آئی کے بیرونے ملک اکاؤنٹس میں منتقل کیا جہاں سے یہ فنڈز قانون کے مطابق پاکستان منتقل ہوئے پی ٹی ایم نے اپنے کٹ فتلی الیکشن کمیشنر کے ذریعے قانون کو توڑ مرگوڑ کر عمران خان کے خلاف فیصلہ دینے کی کوشش کی عمران خان نے اس کیس کی پبلک ہیرنگ اور سب پارٹیوں کے فورن فنڈنگ کیسز کی ایک ساتھ تفتیش کرنے اور فیصلہ سنانے کا مطالبہ کیا جس کو الیکشن کمیشنر نے انکار کر دیا اس کے برعکس ان کے اپنے والد نواز شریف کو عدالت توشہ خانہ کیس میں اشتہاری قرار دے چکی ہے اور ان کے اتحادی زرداری پر فرد جرم آئیت کر چکی ہے نیب کے ریفرنس کے مطابق یوسف رضا گلانی پر زرداری اور نواز شریف کو مہنگی گاڑیاں الارٹ کرنے کا بھی الزام ہے نواز شریف جو ملک کے تین دفعہ وزیراعظم رہ چکے ہیں انہوں نے توشہ خانہ سے پچھتہ تحائف لیے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے ان میں ایک مرسیڈیز گاڑی بھی شامل ہے جبکہ مریم نے ایک قیمتی گھڑی جس کی قیمت دس لاکھ تھی صرف پینتالیس ہزار میں خریدی اور اس سب بدنوانی کو چھپانے کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار اپنایا وہ بھی کمال تھا اس کے بعد مریم نواز نے پوچھا کہ کیا نواز شریف اور ان کو وہ سہولیات میسر تھی جو عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو حاصل ہیں تو میں ان کو یاد کرواتی چلوں کیونکہ شاید ان کی یاد دارست کمزور ہے کہ وہ جب بھی کوٹ ہیرنگ کے لیے تشریف لاتی تھی تو سرکاری پروٹوکال اور سخت سیکیورٹی میں آتی تھی جہاں پولیس والے ان کے آگے پیچھے لائن حاضر ہوتے اور سلام پھیرتے ہوئے نظر آتے تھے وہ جہاں چاہتی پریس سے بات کرتی یا اکثر تو کوٹ کے باہر پوری پریس کانفرنس ہی کر ڈالتی تھی نہ مو پر کالا کپڑا اور نہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں جیل سے جب چاہے رسٹ ہاؤس شفٹ کر دیا جاتا تھا اور نواز شریف کی طبیعت جب بھی ناتساز ہوتی تو ہسپٹل کے وی آئی پی روم میں شفٹ ہو جاتے تھے جیل میں بھی پوری سہولیات مہیا کی گئی اور چھے مہینے میں ہی پلیٹلیٹس کی اونچ نیچ کی وجہ سے ائر ایمبلنس میں برطانیہ شفٹ کر دیا گیا جہاں انہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں ایش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں جن کی رسیدیں ابھی تک نہیں دیں اور حال ہی میں مریم نواز بھی وہیں چھٹیاں گزار کر واپس آئی ہیں یاد رہے کہ ان دونوں باپ بیٹی کو عدالت نے دس اور سات سال کی سزا سنائی تھی اور دونوں سزا ہونے کے چند ماہ کے بعد ہی آزادی کی زندگی گزار رہی ہیں کوئی تو پوچھے کہ کیا یہ سہولیات پاکستان میں کسی اور کو حاصل ہیں پھر مریم نواز نے کہا کہ میں فریدم آف پریس میں یقین رکھتی ہوں یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کیونکہ انہی کے دور حکومت میں عرش شریف جیسے جید اور مقبول ترین جنرلسٹ پر کئی مقدمات کیے گئے ان کو حراسہ کیا گیا یہاں تک کہ ان کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا اور آخر میں انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا ان کی شہادت پر تازیت یا مضمت کے دور لفظ تو دور کی بات مریم نواز نے عرش شریف کی موت کو دوسروں کے لیے نشانے عبرت قرار دیا اور جب پوری قوم عرش شریف کے سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی تو مریم نواز کی اپنے والد نواز شریف کے ساتھ دیوالی کے موقع پر کے کٹنے کی تصویب بھی شائع کی گئی اس کے علاوہ ان کے دور حکومت میں کئی اور صحافیوں کو حراسہ کیا گیا ان کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا جالی کیسز میں بغیر آرسٹ وارنٹ کے اغوان اور گرفتار کیا گیا لیکن مریم نواز کے موں سے کوئی مضمتی الفاظ نہیں نکلے بلکہ وہ ان کاروائیوں کی حوصلہ افضائی کرتی ہوئی پائی گئی یہ سب انتقامی کاروائیاں نہیں تو اور کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے حامی ایک بھی صحافی یا ورکر کو نہ تو حراسہ کیا گیا اور نہ ہی ننگا کر کے ان پر تشدد کیا گیا مریم نواز اس غلط فہمی میں بھی ہے کہ پی ڈی ای غیر مقبول ہے اور اس کو الیکشنز کسی اور طاقت نے جتوائے ہیں پہلے تو ان کو یاد کروا دوں کہ پی ڈی ای نے پنجاب الیکشنز میں کلین سویپ کیا جب پی ڈی ای نے بیس میں سے پندرہ سیٹیں جیتی وہ بھی اس وقت جبکہ پنجاب میں حکومت ننگلی کی تھی اور الیکشن کمیشن بھی ان کا اپنا تھا اس کے بعد بائی ایلیکشنز میں بھی امران خان نے سات میں سے چھ سیٹیں جیتی عوام جانتی تھی کہ ان سیٹوں پر امران خان کو نہ حکومت ملے گی اور نہ ہی خان نے پارلیمنٹ میں واپس جانا ہے لیکن پھر بھی عوام نے امران خان کو ووٹ دیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ انہیں یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے کشمیر الیکشنز میں بھی پی ٹی آئی باقی ساری سیاسی جماعتوں پر بھاری نظر آئی اور جہاں تک ہیدر آباد اور کراچی کے الیکشنز کی بات ہے تو دھاندلی اور بدعنوانیوں کے جو ثبوت سامنے آئے ہیں اس پر تمام جماعتوں خاص کر کے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے احتجاج کیا اور الیکشنز کے ریزلٹس چھتیس گھنٹے کی تاخیر سے آنے کی وجہ سے اس پر سوالیاں نشان پیدا ہو گیا موسیقی